دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم ویڈ جارہ سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے ویڈ جارہ ایک میوزیکل رومینٹک ڈراما فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا بارہ نوہ مرسن دوہجار چار کو اس فلم میں ہمیں نظر آئے تھے سہرک خان، پریتی جنٹا، رانی مکر جی، امیتاب بچن، حیما مالنی، منوجباچ پی اور کرنکھیر اس فلم کی سٹوری اور سکرین پلے آدت چوپڑا نے لکھا تھا فلم کو پروڈوس کیا تھا آدت چوپڑا اور ان کے پتا یس چوپڑا نے اور فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا یس چوپڑا نے فلم ویر جارہ کے گانوں کے لیے اوریجنل میوزک لیجنڈری میوزک ڈائریکٹر مدن مہن کے کچھ پرانے کمپوجیسن سے لیا گیا تھا اور مدن مہن کے اس پرانے میوزک کمپوجیسن کو ریکریئٹ کیا تھا ان کے بیٹے سنجیو کوہلی نے اور اس کو فلم ویر جارہ میں یوچ کیا تھا اور فلم میں گانوں کے سارے ورجنس کو ملا کر ٹوٹل گیارہ گانے فلم میں رکھے گئے تھے فلم ویر جارہ کا میوزک بہت ہی میلوڈیس تھا اور اس کے سارے ہی گانے سپر ہٹ ثابت ہوئے تھے فلم ویر جارہ کے گانوں کی تھیم کچھ کچھ کلاسیکل رومنٹک گانوں کی تھیم جیسی رکھی گئی تھی اور فلم کے میوزک کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا فلم کے کچھ پاپلر گانوں میں سے گانے تھے ایسا دیس ہے میرا میں یہاں ہوں تیرے لیے دو پل رکا کھابوں کا کاربان یہ ہم آگئے ہیں کہاں ہم تو بھائی جیسے ہیں کیوں ہوا تم پاس آ رہے ہو جانے کیوں اور ان گانوں کے علاوہ ایک لوہڑی بھی فلم میں رکھی گئی تھی فلم میں ان گانوں کے لرکس لکھے تھے جعوید اکتر نے اور ان گانوں میں اپنی آواج دی تھی لطا منگیسکر جگجید سنگھ ادت نارین سونونگم گرداسمان روب کمار راتھول احمد حسین محمد حسین اور پریتھا مجومدار نے حالانکہ فلم ویر جارا کے میوزک کو لوگوں نے سٹارٹنگ میں زیادہ پسند نہیں کیا تھا لیکن دھیرے دھیرے فلم کے گانے سننے کے بعد اس فلم کا میوزک کئی لوگوں کے لیے فیبریٹ میوزک بن چکا تھا اور سن 2004 میں اس کے میوزک ایل بم کی لگ بک تیس لاکھ سے زیادہ میوزک کیسٹ سیل کی گئی تھی اور یہ سن 2004 کا سب سے زیادہ بکنے والا میوزک ایل بم بن گیا تھا اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں انڈیا میں کلیکشن کیا تھا لگ بک 41 کروڑ 86 لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکشن کیا تھا لگ بک 97 کروڑ 64 لاکھ روپے اور اس فلم کو اس ٹائم پر لگ بک 1 کروڑ 33 لاکھ لوگ سنیما گھروں میں دیکھنے کے لیے آئے تھے اور یہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور فلم ویر جارا سن 2004 میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم بن گئی تھی سن 2004 میں ساروک خان کی فلم ویر جارا کے علاوہ فلم میں ہوں نہ بھی باکس آفیس کلیکشن کی ریس میں دوسرے نمبر پر تھی اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر فلم تھی دھوم چوتھے نمبر پر تھی مستصادی کروگی اور پانچمے نمبر پر تھی کھا کی اور تین گھنٹے بارہ منٹ کی اس فلم کو 7.8 آؤٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون فلم ویر جارا یس چوپڑا کی سن 1997 میں آئی فلم دل تو پاگل ہے کہ سات سال بعد سن 2004 میں آئی ایک کمبیک فلم تھی اور اس فلم کی سٹوری اور سکرین پلے ان کے بیٹے آدت چوپڑا نے اپنی سن 2000 میں آئی فلم محبتیں کے بعد لکھا تھا اور آدت چوپڑا نے اس فلم کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے یس چوپڑا کو سجیسٹ کیا تب اس ٹائم پر سٹارٹنگ میں یس چوپڑا کو اس فلم کی سکرپٹ پسند نہیں آئی تھی اور یس چوپڑا نے آدت چوپڑا کو بولا تھا کہ کچھ دوسری فلم کی سکرپٹ ان کے پاس لائیں جس سے کہ ان کا بولی وڈ میں ایک پاورفل طریقے سے کمبیک ہو سکے لیکن بعد میں آدت چوپڑا نے یس چوپڑا کو اس فلم کے کچھ سین بڑی ہی ڈیٹیل سے بتائے جس کے بعد یس چوپڑا اس فلم کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور فلم ویڈ جارہ کی پلوٹ میں انڈیا اور پاکستان کا بورڈر کروس کر کے ایک لب سٹوری رکھی گئی تھی جو کی انڈیا اور پاکستان کے بورڈر کے دونوں سائیڈ پنجاب کی پرشت بھومی پر بیشڈ تھی آدت چوپڑا نے بتایا کہ انہوں نے اس فلم کی پلوٹ میں پنجابی پرشت بھومی اس لیے رکھی تھی کیونکہ ان کے پتا یس چوپڑا پنجاب سے ہی جڑے ہوئے تھے ایکچولی یس چوپڑا کا جنم پاکستان کے پنجاب پرانت کے لاہور میں ہوا تھا لیکن انڈیا اور پاکستان کے بٹوارے کے وقت یس چوپڑا کی پوری فیملی انڈیا آ کر جالندھر میں سفٹ ہو گئی تھی اور بعد میں یس چوپڑا نے ممبئی آ کر فلموں کو ڈائریکٹ کرنا سیکھا تھا اس لیے پنجاب کی پرشت بھومی یس چوپڑا سے بہت اچھے طریقے سے جڑی ہوئی تھی پھر چاہے وہ انڈیا کا پنجاب ہو یا پاکستان کا پنجاب ہو اور بیسکلی یہ فلم یس چوپڑا کی طرف سے پنجابیوں کے لیے ایک ٹربیوٹ تھی اور یس چوپڑا نے فلم کے لیے بہت ڈیپ لی پلاننگ کرنے کے لیے پاکستانی سادیوں کے بہت سارے ویڈیوز دیکھے تھے اور کئی پاکستان کے کالیجوں میں پڑا رہے پروفیسر سے وہاں کے کلچر وہاں کے کوٹ وہاں کی جیلیں اور وہاں کے رہن سینڈ کو لے کے کافی کنسلٹ کیا تھا فیکٹ نمبر دو اس فلم کے ٹائٹل کو لے کر یس چوپڑا اور عادت چوپڑا کے بیچ میں کافی سمائے تک ڈسکسن ہوا تھا اس ٹائم پر فلم کا ٹائٹل شہید عشق اور یہ کہاں آگئے ہم میں سے ایک رکھا جانا تھا ایکچولی یہ ٹائٹل سن 1981 میں آئی یس چوپڑا کی فلم سلسلہ کے ایک گانے یہ کہاں آگئے ہم سے لیا گیا تھا لیکن بعد میں عادت چوپڑا اور یس چوپڑا کے بیچ میں کافی ڈسکسن ہونے کے بعد یس چوپڑا نے بولا کہ فلم کے لیڈ کیریکٹر کے نام پر ہی اس فلم کا ٹائٹل رکھا جانا چاہیے اور فائنلی اس فلم کا نام ویڑ جارہ رکھا گیا تھا حالانکہ فلم ویڑ جارہ کے ایک گانے میں اس کا انیسیل ٹائٹل یہ کہاں آگئے ہم کو تھوڑی بدل کر رکھا گیا تھا فلم کا وہ گانا تھا یہ ہم آگئے ہیں کہاں جو ایک بہت بڑا ہٹ سانگ ثابت ہوا تھا فیکٹ نمبر تین فلم ویڑ جارہ کی سوٹنگ کافی خوبصورت لوکیسنز پر کی گئی تھی اس فلم میں ہمیں انڈیا اور پاکستان کے بورڈر کے آس پاس کی بہت ہی خوبصورت لوکیسنز دکھائی دی تھی فلم کے اندر پریتی جنٹا کا جو گھر پاکستان میں دکھایا جاتا ہے وہ ایکچولی سیفالی خان کا گھرگاؤں میں استحط پٹودی پیلیس ہے اس کے علاوہ فلم میں کچھ کوٹ والے سین امرت سر کے خالصہ کالیج میں سوٹ کیے گئے تھے فلم کے گانے دو پل رکا خوابوں کا کارپاں اس کو اٹاری اسٹیشن پر سوٹ کیا گیا تھا فلم کے لاشٹ والا سین جب ویڑ اور جارہ انڈیا واپس آتے ہیں اس سین کو امرت سر کے باغب آرڈر پر سوٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کے ایک گانے کی سوٹنگ دلی کے پرانے قلعے میں بھی کی گئی تھی ساتھی ساتھ فلم کے بہت سارے سین ممبئی میں بھی فلم آئے گئے تھے اس کے علاوہ فلم کے اندر پاکستان والی جیل کے سین پاکستان کی ہی ایک جیل میں سوٹ کیے گئے تھے اور ان سارے جیل والے سیکونس کو ایک ہی دن میں سوٹ کیا گیا تھا اور فلم کے کچھ سین پاکستان کی ایک کوٹ میں بھی سوٹ کیے گئے تھے اس کے علاوہ ممبئی کی فلم سٹی میں بھی اس کے بہت سارے سیکوینس سوٹ کیے گئے تھے فیکٹ نمبر چار فلم میں لیڈ ایکٹر کے طور پر یس چوپڑا کی پہلی پسند سہاروک خان ہی تھے اور فلم میں سہاروک خان کے لیے ساٹھ سال کے ایک بوڑے کا کیریکٹر پلے کرنا ایک بہت ہی مسکل کام تھا اور اس فلم میں سہاروک خان کے کوشٹیومز کو کرن جوہر نے ڈجائن کیا تھا کرن جوہر اس کے پہلے آدت چوپڑا کی فلم محبتیں میں امیتہ بچن کے کوشٹیوم کو بھی ڈجائن کر چکے تھے اس کے علاوہ فلم میں لیڈ ایکٹرس کے طور پر یس چوپڑا نے سب سے پہلے ساروک خان کے اپوجٹ کاجول کو اپروچ کیا تھا لیکن کسی قرآن سے کاجول اس فلم میں کام نہیں کر پائی تھی اور اس کے بعد یس چوپڑا نے اس فلم کے لیے پریتی جنٹا کو اپروچ کیا تھا حالانکہ پریتی جنٹا نے اس کے پہلے سن 2003 میں کرن جوہر کی فلم کل ہو نہ ہو میں ایک موڈن لڑکی کا کیریکٹر پلے کیا تھا حالانکہ یس چوپڑا کو لگتا تھا کہ پریتی جنٹا بہت ہی جلدی ایک موڈن پڑی لکھی لڑکی سے ایک نٹکٹ چنچل اور چلبلی لڑکی کے کیریکٹر میں ٹرانسفورم ہو سکتی ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے اس فلم کے لیے پریتی جنٹا کو فائنل کیا تھا اور پریتی جنٹا بھی یس چوپڑا جیسے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھی اور انہوں نے فلم میں اردو کو بہت اچھے سے سمجھنے اور بولنے کے لیے اس کے لیے کچھ الگ سے ٹریننگ لی تھی فیکٹ نمبر پانچ اس فلم میں رانی مکھر جی کا کیریکٹر سامیہ صدقی کچھ کچھ انسپائرڈ تھا ایک پاکستانی ہیومن رائٹس ایکٹویسٹ آسمہ جہانگیر سے اور سب سے پہلے اس کیریکٹر کے لیے پاکستانی ایکٹریس نادیا جامل کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن کسی کاران سے بات نہیں بن پائی اور بعد میں یس چوپڑا نے اس کیریکٹر کے لیے ایس وڑے رائے کو بھی اپروچ کیا تھا لیکن ایس وڑے رائے اور سہاروک خان کی سن 2003 میں آئی فلم چلتے چلتے کے سیٹ پر سلمان خان کو لے کر کافی بحث ہو گئی تھی پہلے فلم چلتے چلتے میں سہاروک خان کے اپوڈجٹ ایس وڑے رائے کام کر رہی تھی لیکن سلمان خان کے سیٹ پر آ کر ہنگامہ کرنے کی وجہ سے سہاروک خان نے ایس وڑے رائے کو فلم سے باہر کروا دیا تھا اور اسی وجہ سے ایس وڑے رائے سہاروک خان کی اگلی آنے والی فلموں میں ہوں نہ اور ویڑ جارہ میں بھی ایس وڑے رائے نے کام کرنے سے منع کر دیا تھا اس کے بعد فلم ویڑ جارہ میں یہ رول رانی مکھر جی کو دیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم میں منوج باچپیی والا کیریکٹر سب سے پہلے اجے دیوگن کو آفر ہوا تھا یہ اس ٹائم کی بات ہے جب فلم میں لیڈ ایکٹریس کے طور پر کاجول کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن بعد میں اجے دیوگن اور کاجول دونوں میں سے کسی نے بھی اس فلم میں کام نہیں کیا تھا فیکٹ نمبر چھے فلم ویڑ جارہ کے گانوں کا اوریجنل میوزک لیجنڈری میوزک کمپوجر مدن موہن کی کچھ پرانے کمپوجیسن سے لیا گیا تھا مدن موہن نے بالی وڈ کی کئی کلٹ اور کلاسک فلموں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک میوزک دیا تھا اور مدن موہن کی گنتی بالی وڈ کی ٹاپ میوزک ڈائریکٹرز میں کی جاتی ہے جنہوں نے زیادہ تر اپنا میوزک سن 1950، 60 اور 70 کی دسک میں آئی فلموں میں دیا تھا اور مدن موہن کے میوزک سے یہ چوپڑا کافی پربابت تھے اور وہ اپنی فلم ویڑ جارہ میں کچھ کچھ مدن موہن کے جیسا ہی میوزک رکھنا چاہتے تھے لیکن مدن موہن کی سن 1975 میں ڈائر ہو گئی تھی تب اس ٹائم پر یہ چوپڑا نے مدن موہن کے بیٹے سنجیو کوہلی سے اس فلم کے میوزک کے بارے میں بات کی تھی سنجیو کوہلی اس ٹائم پر یہ سراج فلمز کے سی ای او تھے تب یہ چوپڑا کی ریکویشٹ پر سنجیو کوہلی نے اپنے پتا مدن موہن کے کچھ پرانے کمپوجیسنس میں سے کچھ ٹیونز یہ چوپڑا کو سنائیں تھیں جن میں سے یہ چوپڑا کو کچھ ٹیونز کافی پسند آئیں تھیں اور یہ ٹیونز پسند آنے کے بعد سنجیو کوہلی نے ان کو دوبارہ سے ریکریئٹ کر کے فلم ویڑ جارہ کے میوزک کے لیے یوج کیا تھا اور فلم ویڑ جارہ کے گانوں میں یوج ہوئیں یہ ساری کی ساری ٹیونز مدن موہن کے دوارہ کمپوج کی گئیں اس ٹائم کی اوریجنل ٹیونز تھیں مدن موہن نے ویسے تو زیادہ تر محمد رفی لطا منگیسکر اور آسا بہوصلے کے ساتھ کام کیا تھا اور لطا منگیسکر ان کو اپنے بڑے بھائی کے جیسا مانتی تھیں اور جب وہ اس ٹائم پر مدن موہن کے لیے گانے گاتی تھی تب انہوں نے مدن موہن کی ان اوریجنل کمپوجیشنز کو بھی سنا تھا اور آگے چل کر ان ٹیونز کو دوبارہ سے ریکریئٹ کر کے فلم ویڑ جارہ میں یوج کیا گیا تھا اور یہ گانے بھی لطا منگیسکر نے گائے تھے تب یہ گانے گاتے ٹائم پر لطا منگیسکر نے مدن موہن کو کئی بار یاد کیا تھا اور فلم ویڑ جارہ کا پورا کا پورا میوزک کچھ ایسی سیلیکٹڈ فلموں کے میوزک میں سے ایک ہے جس کا پورا کا پورا میوزک اور بیک گراؤنڈ میوزک اوریجنل میوزک ہے اس کو کہیں سے بھی کوپی نہیں کیا گیا ہے فیکٹ نمبر ساتھ اس فلم میں سب سے پہلے سمیر سنگھ والا کیریکٹر جو کی ابھی امیتہ بچن نے پلے کیا تھا ایکچولی جب اس فلم کی اسکرپٹ لکھی جا رہی تھی تب اس ٹائم پر سمیر سنگھ کے کیریکٹر کے لیے دھرمیندر کو پہلے نمبر پر کنسیڈر کیا گیا تھا کیونکہ وہ پنجاب سے ہی بلونگ کرتے ہیں اور اس کیریکٹر کے لیے وہ بہت اچھے طریقے سے فٹ بیٹھتے ہیں لیکن دھرمیندر کے ریلیسن یس چوپڑا سے سنی دیول کی فلم ڈر کے آنے کے بعد سے خراب ہو گئے تھے جس وجہ سے انہوں نے اس فلم میں کام نہیں کیا تھا اور بعد میں ان کی جگہ پر امیتہ بچن کو ہیما مالینی کے اپوجٹ کاشٹ کیا گیا تھا اور ہیما مالینی فلم کے سیٹ پر جانے انجانے میں ساروک خان کے کیریکٹر ویر کو ویرو کہہ کر بلاتی ہیں جو کی ان کی سن 1975 میں آئی فلم سولے میں ان کے پتی دھرمیندر کے کیریکٹر کا نام ہوتا ہے اور فلم ویر جارہ میں یس چوپڑا نے امیتہ بچن کو لگ بگ 22 سال بعد ان کی سن 1981 میں آئی فلم سلسلہ کے بعد ڈائریکٹ کیا تھا فیکٹ نمبر آٹھ فلم ویر جارہ میں امریت سر سے لاہور کے بیچ میں ایک بس سرویس دکھائی جاتی ہے لیکن جب یہ فلم سن 2004 میں ریلیج ہوئی تھی تب اس ٹائم پر امریت سر اور لاہور کے بیچ میں کوئی بھی بس سرویس نہیں تھی حالانکہ اس ٹائم پر ایک بس سرویس تھی جو دلی سے لاہور کے لیے چلتی تھی اس کو سن 1999 میں تتکالین پردان منطری اٹل بہاری باچپیہ کی دوارہ سٹارٹ کیا گیا تھا لیکن فلم ویر جارہ میں امرت سر اور لاہور کے بیچ میں دکھائی گئی بس سیوہ کو بعد میں انڈیا اور پاکستان دونوں سائٹ کی گورمنٹ کی طرف سے اس کو سپورٹ کیا گیا تھا اور بعد میں ایک ٹرائل دینے کے بعد 20 جنوری سن 2006 کو امرت سر سے لاہور کے بیچ میں بس سیوہ کو اسٹارٹ کر دیا گیا تھا اور اس بس سربس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ سرے فلم ویر جارہ کو بھی جاتا ہے فیکٹ نمبر نو فلم ویر جارہ کو سوٹ کرتے ٹائم پر اس کے سیٹ پر کافی مسکل اور کچھ مجیدار باتیں ہوئی تھیں جیسے فلم کے ایک ایکسن سیکوئنس کے لیے پریتی جنٹا کو لگ بگ 6 گھنٹے کے لیے ہوا میں ایسے ہی لٹکایا گیا تھا اور پریتی جنٹا نے بتایا کہ یہ ان کی جندگی کا سب سے دکھت انبھاؤ تھا اور اس سین کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ میل ایکٹرز کو ایکسن سیکوئنس کو سوٹ کرنے کے لیے کتنی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ فلم کے ایک سین میں جب سہاروک خان 60 سال کے بجرگ کا کیریکٹر پلے کرتے ہیں تب ان کا فلم میں رانی مکھر جی کے ساتھ ایک سین تھا جس میں انہیں رانی مکھر جی کو بیٹی کہہ کر بلانا تھا اور اس سین کے لیے سوٹنگ جیسے ہی اسٹارٹ ہوتی اور سہاروک خان رانی مکھر جی کو بیٹی کہہ کر بلاتے تو سہاروک خان اور رانی مکھر جی دونوں کو ہی ہنسی آ جاتی اس سین کو سوٹ کرنے کے لیے دس سے زیادہ ریٹیکس لیے گئے تھے اس کے علاوہ فلم کا ایک سین جب سہاروک خان دیویہ دتا سے ملنے کے لیے فلم میں آتے ہیں اس ٹائم پر دیویہ دتا تھوڑی فورس لگا کر بیٹ سے اٹھنے کی کوسس کرتی ہیں تب ایسا دو بار ہوا جب ان کے دوارہ لگایا گئے فورس کی وجہ سے پیچھے بنی آٹی فیسیل دیوار میں کچھ درار آ جاتی تھی اور اس کے کچھ ٹکڑیں نیچے جمین پر گر جاتے تھے اور سین کے دوران بار بار اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا پڑ رہا تھا اس کے بعد دیویہ دتا سے بولا گیا کہ وہ بیٹ سے اٹھنے کے لیے جیادہ فورس وہاں پر اپلائی نہ کریں تب دیویہ دتا نے ایسا ہی کیا اگلے ریٹیک میں دیویہ دتا نے اٹھنے کے لیے کوئی بھی فورس اپلائی نہیں کیا لیکن کوئی بھی جیادہ فورس اپلائی نہ کرنے کے بعد بھی پیچھے بنی آٹی فیسیل دیوار میں اپنے آپ کریک آ گیا تھا اور اپنے آپ ہی اس آٹی فیسیل دیوار کے کچھ ٹکڑیں نیچے جمین پر گر گئے تھے اس کے بعد دیویہ دتا اور سہارک خان کی ہسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی تب یس چوپڑا نے اس سین کے لیے لگ بک بیس منٹ کا ایک بریک لیا تھا اور جب ان کی ہسی کنٹرول ہو گئی تب دوبارہ سے اس سین کو سوٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کے لاشٹ میں کوٹ روم والا سین جہاں پر سہارک خان ایک پویم پڑتے ہیں میں کیدی نمبر ساس سو چھاسی اس پورے سیکونس کو کیول ایک ہی ٹیک میں سوٹ کیا گیا تھا اور اس دوران کوئی بھی ری ٹیک نہیں لیا گیا تھا اور اسٹارٹنگ میں فلم ویر جارہ کو سوٹ کرنے کے لیے 102 دن کا پورا پلان رکھا گیا تھا لیکن بعد میں اس فلم کو کیول 72 دنوں میں ہی پورا سوٹ کر لیا گیا تھا فیکٹ نمبر دس فلم ویر جارہ کو سن 2004 میں دیوالی کے ویکیسنس میں ریلیج کیا گیا تھا اور اس فلم نے باکس آفیس پر بہت اچھا کلیکشن کیا تھا ویسے سہارک خان اپنی سن 1993 میں آئی فلم باجیگر کے بعد سے ہی دیوالی کو اپنے لیے بہت لکی مانتے ہیں اور کوسس کرتے ہیں کہ ان کی جیادہ تر فلمیں دیوالی کی ویکیسنس میں ہی ریلیج ہوں ان کی دیوالی کی ویکیسنس میں آئیں کچھ اور سپر ڈوپر ہٹ فلموں میں سے فلمیں تھیں سن 1995 میں دلوالے دولنیا لے جائیں گے سن 1997 میں دل تو پاگل ہے سن 1998 میں کچھ کچھ ہوتا ہے سن 2000 میں محبتیں سن 2004 میں ویر جارہ سن 2006 میں ڈون اور ایسی آگے بہت ساری فلمیں اور سن 2004 کا سال سہرک خان کے لیے بہت لکی ثابت ہوا تھا سن 2003 میں اپنی بیک انجری سے ٹھیک ہو جانے کے بعد سہرک خان کی سن 2004 میں ویر جارہ میں ہوں نہ اور سودیس جیسی سپر ہٹ فلمیں ریلیج ہوئیں تھیں اور فلم ویر جارہ کو اس سال بیسٹ فلم کے فلم فیر ایوارڈ سے نواجا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کے ایک گانے تیرے لیے کے لیرکس کے لیے جعبید اکتر کو بھی فلم فیر بیسٹ لیرکس کے ایوارڈ سے نواجا گیا تھا اس کے علاوہ بیسٹ اسٹوری اور بیسٹ ڈائیلوکس کے لیے عادت چوپڑا کو بھی فلم فیر ایوارڈ سے نواجا گیا تھا اور اس کے علاوہ اسی سال سہرک خان کو ان کی فلم سودیس کے لیے بھی بیسٹ ایکٹر کے فلم فیر ایوارڈ سے نواجا گیا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم ویر جارہ سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے تو یہ فلم کافی پسند آئی تھی اور اس فلم کے گانے بھی مجھے کافی پسند آئے تھے آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی اور اس فلم کا کون سا گانا آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا تھا ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور یہ فلم اور اس کے گانے کئی لوگوں کے فیبریٹ فلم اور فیبریٹ گانو میں سے ایک ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو ہمیں کمنٹ میں جرور منسن کیجئے اور فلم سے جڑی اگر آپ کی کچھ یادیں ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور میں نے اس ویڈیو میں کوسس کی ہے کہ میں فلم سے جڑے میکجیمم فیکٹس کو اس ویڈیو میں کبر کر سکوں لیکن اگر پھر بھی مجھ سے کوئی فیکٹ مس ہو گیا ہو اور آپ کو پتا ہو تو ہمیں کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیج آپ ایک لائک جرور کر دیجئے آپ کے ایک لائک کرنے سے مجھے بہت موٹیویسن ملتا ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دیجئے جب تک آپ گھنٹے کے بٹن کو نہیں دبائیں گے تب تک آپ کو چینل پر اپلوڈ ہونے والی نئی مووی کے بارے میں نوٹیفکیسن نہیں مل پائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور اینسی ہی روچک باتوں کے ساتھ